ادھر فرید آباد سے چوری کا ایک انوکہ معاملہ سامنے آیا جوہاں ایک جویلری کی دکان سے چور نے لاکھوں کی چوری کو انجام دیا اور موقع سے فرار ہو گیا لیکن چور کی ایک کرتوت دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بے خیاد ہو گئی دیکھیں ریپورٹ فرید آباد میں چوروں کا آتنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چوری کی واردات سامنے آ رہی ہے ذرا اس سی سی ٹی وی پوٹیج کو دیکھئے دیکھنے میں نارمل ضرور لگ رہی ہے لیکن اس میں چوری کا وہ راز چھپا ہے جسے پولیس آب بجاگر کرنے کے لیے چور کو تلاش رہی ہے ذرا کرتا پیجاما پہنے سے شخص کو دیکھئے کیسے یہ سونے کے آبھوشن دیکھ رہا ہے اور باتوں باتوں میں کیسے ایک پاکٹ کو لے کر دکان سے چلتا بڑا اس کے جانے کے بعد دکاندار کو تھا کے جانے کا احساس ہوا کالیے لوگ میرے پاس آئے دو بندے الگ الگ کر کے آئے ایک بندہ جس کی عمر پچپنس سال کی ہوگی ساٹھ سال کی تلک لگا رکھا ہے کہتا ہے مہورت کیلئے سمان چاہیے ایسا کر کے اس نے سمان دیکھنے کے لیے کہا اور میں دکھاتا چلا گیا اس کو اتنے میں ایک دوسرا اس کے جانگر بندہ آیا اس کو جے کری پرنام کرا اور کہا گروہ جی پچاس ہزار پہ وہ دے گیا ہے بیس ہزار پہ بھی آنے والے میرے کو باتوں میں جانے کے چکر میں انہوں نے ایسی باتیں کری باتیں کرتے کرتے میں ان کو سمان دیکھاتا چلا گیا اتنی دیر ہوئی جب تک میں اولجا نہیں جنوں میں اولجا اور انہوں نے میرے سے ایک پیکٹ سمان لے گئے میرے سے جس میں انہوں نے دس انگوٹی رکھائی اور چار چین نے رکھائی پیڑت کی مانتوں آروپی باتوں میں اولجا کر اس سے دس سونے کی انگوٹیوں اور چار سونے کی چین چھوڑا کر فرار ہو گیا پولیس اپس ٹی سٹی بھی پوٹیج کی ادھار پر تفتیش کر رہی ہے لیکن اب تک کوئی سراغ آروپیوں کا نہیں ملا کل ہم یہ سوچنا بھی لی تھی کہ ایک نمبر مارکیٹ میں بھاٹی اجیویلرز کے یہاں کچھ دو لوگ آئے تھے اور انہوں نے کوئی سمان چوری کر لیا ہم موقع پر گئے تھے وہاں پر بھاٹی اجیویلرز نے بتایا ہے کہ دو لڑکے آئے تھے اور وہ ہم سے انگوٹی دیکھنے کے بھی ہم نے انگوٹی چاہیے جیچے وہ انگوٹی رکھانے لگا تو انہوں نے اس کا ایک ازار روپے دیا پولیس ماملے کی تفتیش تو کر رہی ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آخر کیوں اس طریقے کے ماملے سامنے آ رہے ہیں کب انوار داتوں پر لگام لگے گی اور کب چوروں کی دہشت سے لوگوں کو نجات ملے گی جنتہ ٹی وی کے لیے پیدا باز سے گجیندر راجپود کی رپورٹ